دوستو اس دیش کی گودی میڈیا نے آخرکار کیا کچھ سوچ سمجھا ہوا ہے کہ وہ جنہیں چاہتے ہیں جن کے بارے میں چاہتے ہیں کچھ بھی فرضی خبر چلا دیتے ہیں میرے سکرین پر آپ کو آج تک کا یہ لوگو دکھ رہا ہوگا اصل میں میں آج تک کا یہ لوگو نہیں ہے ایک خبر ہے جو آپ کو دکھانے والا ہوں معاملہ یہ ہے کہ آج تک نے ایک خبر چلائی ہے جس میں انہوں نے ایک شخص کو رام بھکت بتایا ہے اصل میں وہ شخص جن کو رام بھکت بتایا جا رہا ہے ان کا نام محمد آفتاب شیخ ہے آفتاب شیخ عرب ممالک میں پھسے ہوئے تھے پچھلے دس مہینے سے پریشان تھے وہ بھارتی حکومت سے دیش میں واپس لانے کی امید کر رہے تھے انہیں ان سے گوہار لگا رہے تھے اس بیچ بائیس تاریخ کو رام مندر کی پرانپرتیستہ ہونی تھی اور اسی بیچ سرکار نے انہیں وہاں سے واپس بلالیا واپس مانگوانے میں اپنی پہل کی اور یہ بھارتی سرکار کا کام ہے بھارت کے فورن منسٹری کا یہ کام ہے ان کا یہ کام بنتا ہے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ کرے اسی وجہ سے بھارت کی فورن منسٹری ہوتی ہے اسی طرح سے نیتیاں چلتی ہیں یہی پولیسیز ہوتی ہیں لیکن اس بیچ بھارتی گودی میڈیا نے یہ خبر چلانا شروع کر دیا کہ اس پر وہ جو ہیں بائیس تاریخ کو بلائے رام مندر پرانپرتیستہ کے دوران ان کو بلائے جا رہا ہے وہ رام بھکت ہو گئے ہیں کچھ میڈیا نے تو یہاں تک بتا دیا کہ وہ یہاں آنے کے بعد دھرم بدل لیں گے انہیں رام بھکت بتایا جا رہا ہے رام جی کا وہ شکریہ آدھا کر رہے ہیں مطلب صاف ہے نا کہ رام جی کو کون پوچھتا ہے جو ہندو سمودائی کے لوگ ہیں تو آپ زبردستی کسی اور دھرم کے انسان پر یہ کیوں تھوکتے ہیں اور اب آفتاب شیخ کا بیان سامنے آ گیا ہے ملے ٹائمز نے ان سے بات چیت کی ہے ان کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے میں آپ کو وہ بھی ویڈیو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ان کے ایک پترکار نے وہاں جا کر کے آفتاب شیخ سے بات چیت کی اور انہوں نے جو بیان دیا ہے یہ کافی چونکانے والا ہے پہلے تو آپ کو میں آج تک کی وہ خبر دکھا دوں خبر دیکھیں مجھا پر پور سعودی عرب میں فسا مسلم یوک لوٹا گھر بھگوان رام کو دھنیواد دیتے ہوئے کہی یہ بات دس مہینے سے شعودی عرب میں نوکری کے لیے دردر کیے دھوکر کھا رہے تھے وہاں جس کمپنی میں کام کرنے گئے تھے وہ کمپنی اسے بھارت لوٹانے کے لیے اقرار پتر تک نہیں دے رہا تھا بھارت لوٹتے ہی اس نے بھگوان رام کو دھنیواد کیا ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کس کے دورہ آج تک کے دورہ آج تک نے کل ہی پرسو ایک خبر چلائی تھی کہ برز خلیفہ پر جو ہے رام جی کی تصویر آئی وطن واپسی دس مہا سے فسا تھا سعودی میں آفتاب نے بتایا کہ آیودیا میں رام مندر کیا ستھاپنا اور پانس سو سال بعد پربوسری رام کو ان کا گھر ملنے کی خبر ملی تو ان سے گوہار لگائی کہ مجھے بھی اپنے گھر بھیج دیجئے ان کی کرپہ سے میری گھر واپسی ہوئی دیکھ لیجئے یہ بات کہی جا رہی ہے نا اب آپ کو سناتے ہیں کہ اصل میں آفتاب شیخ کیا کہہ رہے ہیں مطلب سوچ لیجئے کہ کس لیول کی یہاں کی پترکاریتا ہے کس لیول کی یہاں کی میڈیا ہے کہ انہیں یار رام جی کو کسی ایک مسلم سمودائی کے لڑکے کے دھنیوات کی کیا ضرورت ہے وہ آپ کے بھگوان ہے ان کو ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہم رام جی کی عزت کرتے ہیں لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ زبردستی تھوپ دیجئے کچھ بھی آئیے سنتے ہیں کہ کیا کچھ وہ السلام علیکم میرا نام محمد آفتاب شیخ دس مہینہ میں سعودی میں فسا ہو رہا تھا اور میڈیا تب میڈیای کے مطلب سے اور اپنے سرکار کے مطلب سے میں انڈیا رکھے رہا ہے اور یہاں آیا اور آنے کے بعد کچھ میڈیا جو ہے جو خبر لے کے ہمارا وہ غلط استعمال کر رہا ہے جس کے لیے ہم زیادہ پریشان ہیں اور اس کے بعد کچھ ہمارا جو خبر تھا اس خبر کو رام مندی سے جوڑ دیا تھا حالانکہ ہم مسلمان ہیں اللہ پہ ہمارا ایمان ہے اور بھئی ہم یہاں کے یہاں کے قانون پہ ہم کو پورا بھروسہ ہے اور ہمارا مکمل ایمان ہے مکمل ایمان ہے اللہ پہ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہم لوگ کا ایمان ہے اور اس کو وہ غلط اندر سے چلایا اور چلانے کے بعد ہماری یہ ہمارا ایمان پہ اثر پڑا اور میڈیا والے سے میرا نیویتن ہے نہ چلائے کرپہ کر کے نہ چلائے اگر چلائیں چلائیں گے سوچ کی کس طرح سے فرضی خبر چلائی گئی ہے مطلب زبردستی اور آج تک چلائے ہوئے اور جو بھی میڈیا چلائے ہے سب میڈیا سے میرا ریکویس ہے کہ کرپہ کر کے نہ چلائیں نہ نہیں ہم ایکشن لیں گے اس پہ ہم بہت زیادہ دیماری سلطور خڑب ہو گیا آپ کے توچر کی وجہ سے اور مہار کو سانت رکھے جس کا جو تھا وہ تو ہوگا ہے انشاءاللہ ہماری ہمارا جو دھرم ہے وہ دھرم ہے ہمارا جو دھرم ہے سب کا دھرم اچھا ہے کون کا دھرم خڑب نہیں ہے میرا دھرم میرا میرا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا اپتا ایمان ہے ہمارے کا ایمان پلما پہ لائے 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 اللہ محمد و رسول اللہ پر حیث پہ تو حیث تو تو دوستو یہ سمجھئے کہ پورا کا پورا معاملہ ہے اب آپ خود خداپندازہ لگائیے کہ کس طرح سے جو خبر ہے یہ چلائی گئی ہے زبردستی کے ایک فرضی خبر اور اس خبر کا کوئی مطلب نہیں کوئی لوجک نہیں بنتا ہے اور اس طرح سے یہ خبر زبردستی چلا کر کے آفتاب شیخ کو بدنام کیا جا رہا ہے آفتاب شیخ کے بارے میں یہ خبر چلائی گئی آج تک کے دوارہ کہ انہوں نے رام جی کا شکریہ ادا کیا رام لالہ کی وجہ سے وہ واپس آگئے جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں اور انہوں نے سیریس کی رئے کہا ہے کہ یہ ایکشن لیں گے یعنی کہ یہ مانحانی کا کیس کریں گے اب آپ خود بتائیے کہ اس پورے معاملے میں وہ تو ملہ ٹائمز جو ہیں انہوں نے جا کے اس کا انٹرویو لیا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنے چینل کے تھو آپ تمام لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ کس طرح سے ایک فرضی خبر ہندوستان کے طرف سے اور آج تک کے طرف سے چلائی گئی ہے اب آپ کا اس پورے معاملے کو لے کر کہ کیا کچھ سوچنا ہے اپنی رائے کومنٹ شکریہ میں ضرور دیجئے گا یہی وجہ ہے دوستو کہ بھارتی میڈیا کا جو رینک ہے وہ نیچے سے ٹاپ اس تھان پر ہے آپ تمام لوگ اپنی رائے دینا نہ بھولیں آپ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اپنا خوب خیال رکھئے گا ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے